اسلام علیکم دوستو لرننگ سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس لیکچر میں اس ویڈیو میں ہم یہ جو اوپر کمین مینیو ہے مین ٹیپ ہے ہوم ہے انزارٹ ہے پیج لیاوٹ ہے فرمولا ہے ڈیٹا ہے ریویو ہے ویو ہے ان سب کے بارے میں دوستو ون بائی ون یعنی ہوم میں جتنی بھی آپشن ہے ان سب کے بارے میں ون بائی ون ہم پریکٹیکلی اپلائی کر کے بتائیں گے یہ بلکل بیسک لیول جو سٹوڈنٹ ہے یا جو امپلائیز ہے ان کے لیے اس کو ضرور سکھیں اس کے بعد آپ ایڈوانس لیول پر جا سکتے ہیں اس میں جتنی بھی اس مینیو میں ان ٹیپ میں جت فرمولے ہیں ان سب کو بھی ہم اپلائی کریں گے لیکچر میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہیں تو دوستو یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو اس سے کالم کہتے ہیں اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو اس سے رو کہتے ہیں انہیں اوپر اے بی سی ڈی ای 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 جتنے بھی ہیں یہ کالم ہیں اور یہاں سائٹ سے one two three جتنے بھی ہیں یہ رو ہے اس طرح دوستو ایک ورگ بک میں کئی شیٹ ہوتے ہیں شیٹ one شیٹ two شیٹ three شیٹ four آپ مزید بھی یہاں سے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اوپن کر سکتے ہیں اپنے موس کا رائیڈ بٹن جیسی اس پر ڈبل کلک کریں گے اگ یا اگ دفعہ کلک کریں گے تو آپ نیا شیٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موس کا رائیڈ بٹن کلک کریں اور یہاں پر ڈیلیٹ پر کلک کریں تو یہ شیٹ جو ہم نے نیا اوپن کیا تھا یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس طرح دوستو یہاں پر اپنے موس کو جہاں پر جس سیل پر یہ جہاں پر ہم کلک کرتے تو یہ ایک سیل یعنی اس کالم اور اس روح میں یہ جو ایک اسے سیل کہتے ہیں اور یہ جو موس کر رہا ہے اسے کرزر کہتے ہیں تو یہ لوکیشن بتا رہا ہے کہ جی کالم اور فور یہاں پر یہ اس کا لوکیشن بتا رہا ہے جی فور دوستو یہاں پر یہ جو ہے یہ فارمولا بارے یہاں پر جیسی اس فارمولا بار میں آپ کو فگر نہیں بتائیں گے میں ویلیو بتائیں گے اور نوہ اور اگر کچھ لکے وہ بتائیں گے یہاں پر صرف لوکیشن آپ کو بتاتا ہے یعنی یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں چونتیس اور یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں پینتیس پینتالیس اب یہاں پر اس کو میں جمع کرتا ہوں اس ایکل ٹو یہ ایف فائی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوکیشن ہی جمع ہو رہا ہے ایف کالم اور فائی رو جس فارمولا جو بھی فارمولا آپ نے پوٹ کرنا آئے اس کے لئے سب سے پہلے اس کے لئے سب سے پہلے اس ایکل ٹو لگانا مست ہے جمع کا نشان لگائے اور یہاں پر ایف فور ایف کالم فور رو انٹر کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ ہم نے جمع کیا وہاں بھی وہ لوکیشن بتا رہا ہے اس ایکل ٹو ایف فائیو پلس ایف فور یہاں پہ میں جمع ہوئے ہیں کہاں پہ انہوں نے وہ کیا جمع کیا ایف سکس میں جمع کیا تو یہاں فارمولا بار میں صرف آپ کو لوکیشن جو ہے وہ بتائیں گے جبکہ جو فیکر ہے وہ آپ کو نہیں بتائیں گے یعنی جو فارمولا انہوں نے پوٹ کیا وہ آپ کو بتائیں گے دوستو یہاں پر ابھی ہمارے ہوم کو جمع نہیں ہوئے ہیں اس میں کئی سارے چیزیں ہیں کاپی کٹ ہیں پیسٹ ہیں کاپی ہیں فارمیٹ پینٹر ہیں اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کا فونٹ چینج کرنا چاہتے تو وہ چینج کر سکتے اس طرح یہ ون بائی ون ہم آپ لوگ کو بتائیں گے تو دوستو یہاں پر اگر آپ چاہیں یہ میں نے تین نام دیئے اس کو سیلیکٹ کریں کس طرح سیلیکٹ کرتے اپنے موس کا لیفٹ کی پریس کریں اور یہاں سے موس کو نیچے تک لے آئے تو یہ جگہ جو ہے یہ جتنی بھی سیلے یہ سیلیکٹ ہو گئے ہیں اب دوستو یہاں پہ جو بھی ڈیزائن کلر کو جو بھی وہ دینا چاہتے ہیں فونٹ وہ دے سکتے آپ اس کو سیلیکٹ کریں تو یہاں دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح آئے گا اس طرح آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں فونٹ سارے فونٹ انہیں یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں تو دوستو یہاں سے اگر آپ چاہیں میں نارمل کا جو فونٹ ہے وہ دیتا ہوں یہاں سے اس سے بی سے مراد بولڈے کنٹرول بی کے ساتھ بھی آپ بولڈ کر سکتے ہیں یہ ابھی بولڈ ہو گیا دوبارہ کلک کریں ان بولڈ ہو جاتا ہے پھر کلک کریں بولڈ ہو گیا اس سے اٹالک ہوتا ہے آئی ف آر اٹالک کنٹرول آئی سے بھی ہوتا ہے کنٹرول کا بٹن پریس کریں اور آئی پریس کریں تو اٹالک ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے اٹالک سٹائل کرتے ہیں دوبارہ کلک کریں تو ان اٹالک ہوتا ہے اس سے دوستو انڈرلائن ملتا ہے سنگل انڈرلائن بھی ہے اور ڈبل انڈرلائن بھی ہے سنگل انڈرلائن پہ کلک کریں تو ایک انڈرلائن ملائے دوبارہ کلک کریں اور ڈبل پہ تو ڈبل انڈر لائن مل گیا اس کو اس طرح دوستو دوبارہ کلک کریں تو انڈر لائن ہو جاتا ہے یہاں دوستو اس کا فونٹ سائز ہے اگر آپ فونٹ سائز بڑھانا چاہتے تو اس سے بڑھائیں اگر آپ چھوٹا کرنا چاہتے تو اس سے چھوٹا کریں جتنا آپ بڑھانا چاہتے آپ بڑھا کر سکتے ہیں دوستو اس کو اگر آپ سیلیکٹ کریں اس سارے کالم کو یہاں سے سیلیکٹ کریں میں اس کے لیفٹ کی کے ساتھ سیلیکٹ کیا ابھی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں بجائے اس کے ایک ون بائی ون چھوٹا کرو یہاں سے باپ ڈرے کرتے تو ایک ایک کالم کو آپ چھوٹا کر بڑھا کر سکتے ہیں لیکن دوستو میں اس کو اسی پوزیشن پہ لے آتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے ہے مزید تو دوستو یہاں تک کر دیا اب یہاں سے دوستو اگر آپ چاہے اب دوستو یہاں پہ مزید ہم نے کچھ لکا ہے سیریل نمبر نیم فادر نیم رول نمبر اب دوستو اس کو آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بارڈر میں لے دیکھیں ابھی اس کو کوئی بارڈر نہیں ملے ہے تو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں موس کے لیفٹ کی کے ساتھ اس کے بعد یہاں بارڈر میں جا یہ ڈیفرنٹ قسم کے بارڈر ہیں بٹم بارڈر ٹاپ بارڈر لیفٹ بارڈر رائیڈ بارڈر نو بارڈر اس سے نو بارڈر ملتا ہے یہاں آل بارڈر آل بارڈر پر کلک کریں گے تو یہ سب کوئی بارڈر مل جاتا ہے دوبارہ سیلیکٹ کریں یعنی جو بھی فنکشن آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سیلیکٹ کرنا موسٹ ہے یہاں سے آل سائیڈ بارڈر صرف بارڈر کا بارڈر ملے گا دوبارہ نو بارڈر کر دے پہلے نو بارڈر اب یہاں سے آل سائیڈ بارڈر ملے گا صرف بارڈر کا بارڈر ملے گا لیکن دوستو دوبارہ میں نے سیلیکٹ کیا یہاں سے آپ تیک بارڈر بھی دے سکتے یہ بھی بارڈر ہی ملتا ہے لیکن بڑا بارڈر ہوتا ہے سیلیکٹ کریں یہاں سے آل بارڈر دے دیں اور پھر آپ تیک بارڈر بھی دے سکتے ہیں یعنی جو بھی بارڈر دینا چاہتے ہیں آپ ایزیلی دے سکتے ہیں اس طرح یہ اور بھی بارڈر آپ ایزیلی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی اگر آپ چاہیں کہ یہاں سے ایک نیا رو کریٹ کریں اور یہاں سے نیا کالم کریٹ کریں تو اس کے کیا طریقہ ہے یہاں پہ جیسی تیر کا نشان آئے اپنے موس کا رائیڈ بٹن کلک کریں اور انزورٹ پہ کلک کریں تو آپ کے پاس نیا رو کریٹ ہو گیا اور پس نیا رو کریٹ ہو گیا دوستو اگر آپ چاہے کہ یہاں پر ایک نیا کالم کریٹ کریں تو یہاں اے کے اوپر اپنے کرزر کو لے آئیے اپنے موس کا رائیڈ بٹن کلک کریں اور انزورٹ پہ کلک کریں تو آپ کے پاس نیا کالم اوپن ہو گیا دوستو ابھی اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے اس شیٹ کو کلوز کرنا چاہتے تو اس سے پہلے یہ ضرور ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس سیو کا اپشن ہے سیو کنٹرول ایس کے ساتھ بھی کر سکتے یا یہاں پہ جا کے سیو ایس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں سیو ایس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ اس شیٹ کو اس ورگ بک کو سیو کرنا چاہتے آپ ایجلی سیو کر سکتے ہیں یا آپ دیشٹ آپ میں سے ہے کرنا چاہتے ہیں جہاں بھی سیو کرنا چاہتے یہاں پہ نام بھی دے دیں اب دوستو یہاں پہ اب جس سو اس میں ورمنٹ میں سیو کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ سیو کر سکتے ہیں پیوئی ایس میں بھی کر prefersکتے ہیں یا کسی اور میں کرنا چاہتے ہیں لیکن فلحانم ایک سل میں سیو کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد سیو کر دیں اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ لوکیشن ہے وہی پہ رہے ہیں تو آپ نے جو اپ ڈیٹ کام کیا ہے وہ ساتھ سیو ہوتا جائے گا اسی طرح کنٹرول اے سپریس کریں تو آپ کا کام سیو ہو جاتا ہے اب دوستو ہمارے پاس یہ جو کام ہے یہ بلکل صحیح نظر آ رہے ہیں لیکن اوپر کا جو اس میں تھوڑا سا فرق ہے فرق ہے دوستو اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے دوستو میں اس کو یہاں سے آپ رو کی ہائٹ کو بڑھا سکتے بڑھا دیا اب یہاں سے دوستو اس کو سیلیکٹ کریں یہاں سے آپ اوپر ٹاپ اے لائن آپ اس ٹیکس کو بلکل اس رو میں اوپر لے جائیں اوپر چلا گیا درمیان میں لے آئی سینٹر میں ہو گیا بلکل اس سے بٹم میں آ جائے گا اس سے دوستو ایلائن ٹیکس لیف یہاں پہ آ رہا ہے فورن میسیج اس سے لیفٹ ہو جاتا ہے میں اس کو توڑا سا بڑھاتا ہوں سیلیکٹ کریں ایلائن ٹیکس لیفٹ ابھی لیفٹ بھی یہ ایلائن ٹیکس سینٹر ایلائن ٹیکس رائٹ جو جو ٹیکس ہے یہ رائٹ سینٹر اور لیفٹ پہ چلا جاتا ہے یہاں سینٹر میں کریں اور اوپر کا جو ہے اس میں ٹاپ میڈیوم اور لور بالکل بٹم میں لیتا ہے اس کو ہم سینٹر میں کر لیتے ہیں تو دوستو ابھی اگر آپ چاہے کہ اس کو یہاں پہ اورینٹیشن آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح آئے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہو گیا اگر آپ چاہے کہ اس کو ایسے کریں تو اس اس طرح آپ کو پریزنٹ کرتا ہے اگر آپ چاہے کہ یہ ایسے ہوں تو آپ کو اس طرح پریزنٹ کر کے دے گا اگر آپ چاہے کہ یہ اس طرح ہوں تو آپ کو اس طرح پریزنٹ کر کے دے گا اگر آپ چاہے کہ یہ اسے ہوں تو یہ اس طرح آپ کو پریزنٹ کر کے دے گا تو دوستو ابھی اس کو واپس اپنے پوزیشن پہ لانے کے کیا طریقہ ہے دوبارہ اس میں جائے فارمیٹ سیل الائیمنٹ میں جائے اور آپ بلکل اس پہ کلک کریں یہ جو یہاں پہ ایک قسم کی گھڑی بنی ہے تو ٹیکس بلکل اپنے zero position پہ آگیا ہے یہاں پہ zero degree میں آگیا ہے اوکے کریں تو اپنے نارم position میں آگیا آئی اس کے بعد دوستو یہ تو ہم نے کر لیا یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے decrease indent increase indent indent پڑھانے کے لئے اور indent کم کرنے کے لئے اس سے دوستو جتنا بھی آپ کلک کرتے تو یہ right کی طرح بڑھ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے right کی طرح بڑھ رہا ہے اس سے دوستو آپ جتنا بھی کلک کریں تو یہ left کی طرح بڑھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو message کیا مجھ رہا ہے decrease indent آپ جتنا بڑھانا چاہتے آپ بڑھا سکتے ہیں یہاں پر دوستو کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ایک balty اور یہ اے کے نیچے color ہے تو اس کو select کرنے سے پہلے اس کو پہلے select کر لے اس کے بعد یہاں پہ آئے دوستو یہاں سے background color ملتا ہے آپ نے جو کچھ لکھا اس کے لئے background color جو ہے وہ یہاں سے ملتا ہے تو ہم یہاں پہ background color یہ دیتے اس کے بعد یہ جو phone color ہے جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس سے phone کہتے اس کا جو phone color ہے وہ یہاں سے change ہوتا ہے select کیا اس کے بعد یہاں سے آپ white color دینا چاہتے ہیں تو white دیتے ہیں یہاں سے دوستو توڑا سا اس کا phone بڑھا بھی سکتے ہیں جتنا بڑھانا چاہتے ہیں اب بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد control کے button کے ساتھ اس مارے تاکہ save ہو جائے تو دوستو نیکٹ چوم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر different قسم کا option ہے آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے آپ نے اس figure کو select کرنا must ہے select کیا اس کے بعد یہاں پر different قسم کے option ہے general no specific format جس طرح ہیں اسی طرح ہی رہے گا اس کے بعد number number کے لئے یہ count ہوتا ہے یعنی point کے بعد zero zero آئیں گی اگر point کے بعد کوئی figure ہے تو وہ یہاں پہ آئے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ currency ہے currency کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھائیں اس کے ساتھ currency آئے گا کلک کریں تو ڈالر کا نشان آئے ابھی اگر آپ چاہتے کہ میں اس کو change کرو ڈالر کی جارے میں جگہ روپیز دے دو میں کوئی اور currency دے دو تو یہاں سے نمبر کو select کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے different قسم کے currencies ہیں یہاں یہاں پہ میں لکھتا ہوں پی پی کے آر لکھتے ہیں کوکی کر دیں تو ڈالر کی جگہ پی کے آر پاکستان روپیز آئے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ چاہتے ہیں یہ ہم نے already select کیا ہوا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ change کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو accounting کر دو accounting میں بھی اسی کے ساتھ ڈالر کا نشان یا جو کچھ بھی ہوں وہ آ سکتا ہے یا کوئی اور currency وہ آ سکتا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ شار ڈیٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ ڈیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کی figure اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں long ڈیٹ میں کنورٹ کرو تو یہ long ڈیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ڈبل کلک کر رہیا تو long ڈیٹ میں کنورٹ ہو گیا اگر آپ دوستو percentage میں change کرنا چاہتے ہیں percentage میں change ہوتا ہے انہیں different قسم کے آپ کے پاس option موجود ہیں یہاں پہ more number format بھی ہیں وہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے جس میں general line number is scientific تو دوستو اس کو پہلے select کریں اس کے بعد یہاں پہ آپ جو بھی currency دینا چاہتے ہیں اور یہاں پہ more accounting format میں جا کے جو بھی format آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ easily دے سکتے ہیں یہاں پہ جنرل بھی ہیں وہی جو ہم نے پوپر اپلائی کیا وہی سارے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ currency دینا چاہتے ہیں تو جو بھی currency آپ یہاں پہ سارے موجود ہیں آپ easily اس کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہاں پہ ایک option ہے merge and center ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کچھ detail marks column number e میں column e2 میں یہاں پہ ہم نے لکھا ہے e2 میں ہم نے detail marks لکھا ہے اور f2 میں ہم نے لکھا ہے certificate دوستو merge and center اس کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ آپ f2 اور e2 کو select کریں اور یہاں پہ اسی merge and center پہ کلک کریں تو آپ دیکھ رہے یہاں پہ اس میں merge ہوگی اکٹا ہوگی ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہ جو next option ہے یہاں پہ percentage ہے percentage کو بھی ہم نے اوپر سے استعمال کیا تھا use کیا تھا یعنی اگر آپ percentage دینا چاہتے تو یہ automatic percentage میں convert ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کاما ڈالو تو آپ easily کاما ڈال سکتے ہیں یہاں سے فرض کریں آپ نے جو کچھ لکھائے یہاں پہ کچھ لکھیں پہلے اس کا phone توڑا بلا لیتے ہیں یہاں کی بورڈ میں بھی آپ کے پاس کاما کا option ہے لیکن دوستو یہ جو option ہے یہ آپ کے پاس کی بورڈ میں بھی موجود ہیں جو کہ کاما کے لیے استعمال ہوتا ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے increase decimal اور decrease decimal میں نے اس کو select کیا ہے increase decimal کے بعد مقصد یہ ہے کہ آپ کے point کے بعد یا اشاریاں کے بعد automatically zero بڑھیں گے select کیا ہے اب یہاں پہ increase decimal جتنا آپ بڑھانا چاہتے ہیں یہاں سے decrease decimal increase decimal یہاں سے decrease decimal تو دوستو اس کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگ ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا آپ کا زیادہ کام توڑے وقت میں ہو جاتا ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں اب یہ جتنے بھی option ہیں یہ جتنے بھی option ہیں یہ سارے home menu میں ہیں انزاٹ میں پھر الگ option ہیں پیج ڈاٹ میں الگ ہیں سارے میں الگ الگ آ رہے ہیں ابھی ہم ہوم میں ہی کام کر رہے ہیں دوستو یہاں پہ ہم نے اس کو select کیا ہوا ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ایک ڈیفرنٹ option ہے یہاں پہ highlights sale rules greater than اگر آپ چاہتے ہیں greater than پہ میں نے کلک کیا کہ اگر آپ پچاس کے بعد 50 کے بعد فارمنٹ the sale data are greater than 50 جو sale پچاس سے اوپر ہیں یعنی جس sale میں value پچاس سے اوپر ہیں اس کو جو بھی رنگ آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں light red feel the dark red text اوکی یعنی جو پچاس سے اوپر ہیں اس کو یہ والا color ملے اس کے بعد دوستو کیا آئیں greater than less than less than پہ کلک کریں less than 40 40 40 سے جو کم ہیں اس کے لئے کونسا color ہم سجز کریں yellow یا green اوکی کر دیں تو اس کو green color ملے گا جو 40 سے کم ہیں اس کو green color ہم نہیں دیا اس کے بعد دوستو کیا ہیں یہاں پر between equal to text that contain اب یہاں text کو ہم اپلائی کرتے ہیں select کیا text that contain سمیر احمد یا آپ کوئی اور نام دے دیں جس میں r ہوں جس میں r ہوں اس کو آپ جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں یا جس میں l ہوں یا جس میں y ہوں فرض کریں جس میں y ہوں اس کو ریٹ کلر دیتے ہیں اوکی کر دیں یہاں پہ ایک ڈیٹ اکرینگ اگر ڈیٹ تو فیلال تو ہمارے پاس ڈیٹ کا کوئی فارمنٹ نہیں ہے یہاں پہ ایک الگ روم کریٹ کرتے ہیں کالم روم کریٹ کرتے ہیں انزرٹ پہ کلک کریں یہاں ڈیٹ دیتے ہیں یہاں ڈیٹ دیتے ہیں چود اب جنوری دوہزار بیس سے لے کر ستارہ تک اب یہاں پہ دوستو میں نے سیلٹ کیا یہاں کنڈیشنل فرمیٹنگ میں جائے تو یہاں پہ ایڈیٹ اکرینگ یسٹرڈے ٹوڈے ٹو مارے ان دی لاسٹ لاسٹ ویک یسٹرڈے کو سیلٹ کرتے ہیں تو یسٹرڈے میں صرف یہ والا ڈیٹ آئے ہیں انہیں آپ جن بھی چاہتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق فرمیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کیا ہے یہاں پہ کنڈیشنل فرمیٹنگ میں ڈپلیکیٹ فیلی بھی آپ دے سکتے ہیں مور رول بھی دے ہیں آپ اپنی طرح سے جو رول کریٹ کرنا چاہتے ہیں یسٹرڈے کی جگہ جو آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایزلی کریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر ٹاپ بٹم رول ہیں ٹاپ ٹین آئٹم ٹاپ ٹین پرسنٹ ٹاپ ٹین ٹاپ بٹم ٹین آئٹمز بٹم ٹین پرسنٹ ایبو ایوریج بیلو ایوریج یہ سارے رول آپ ایزلی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیٹا بار ہیں آپ جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چینج ہو رہا ہے ساتھ یہ جو ڈیٹ کا کالم ہے اس میں جو بھی کلر آپ دینا چاہتے ہیں مور رول ہیں ایزلی یہ چینج ہو رہے ہیں تو ہم نے یہ والا کلر دیا اس طرح نیم کو الگ کلر دے دیں دوسرے کو الگ تر دے دیں اس کے بعد دوستو ڈیٹا بار ہیں سارے یہ تو کر دیا کلر سکیل ہیں آپ کلر سکیل میں جتنا چینجز کرنا چاہتے ہیں آپ ایزلی کر سکتے ہیں یہاں مور رول بھی ہیں جب آپ دوستو اس کو ٹرائی کریں گے اپلائی کریں گے اگر پیر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے کمنٹ میں ضرور پیش کریں یہاں پھر دوستو اگر آپ کوئی آئیکن ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ایزلی آئیکن ڈال سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے آئیکن آگیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف اس کے سیریل نمبر کے سامنے آئیکن ڈالوں تو کنڈیشنل فرمیٹنگ میں جانے جائے یہاں پہ یہ آئیکن ہے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کنڈیشنل فرمیٹنگ میں نیو رول بھی آپ کلیئر کر سکتے ہیں کلیر رولز اگر کوئی رول آپ نے اپلائی کیا اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں منیج رول بھی کر سکتے ہیں آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کنڈیشنل فرمیٹنگ میں آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستو ہمارا یہ جو ٹیبل ہے اس کو آپ بلکہ آپ اپنے نیا ایک ٹیبل بھی آپ کر سکتے ہیں اس جگہ کو آپ سلیکٹ کریں یہاں فارمیٹڈ ٹیبل فرس کریں میں یہ والا ٹیبل اس تک ڈیزائن میں ٹیبل بنانا چاہتا ہوں یہ اس ڈیزائن میں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اٹمیٹکل ایک ٹیبل بن گیا ہے یہاں پہ کیا کریں یہاں پہ سیریل نمبر دے دیں ڈیٹ نیم اور ایمون آپ کے پاس یہاں پہ ساٹھ کا آپسن بھی آگیا ہے آپ ساٹھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دوستو کنڈیسٹن فرمیٹنگ میں فارمیٹ اس ٹیبل میں آپ کے پاس یہ آپسن میں نیو ٹیبل سٹائل بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے بنانا چاہتے ہیں نیو پیورٹ ٹیبل سٹائل بھی آپ بنا سکتے ہیں ان کو سیلیکٹ کیا یہاں سے جائے آپ جو بھی ڈیزائن دینا چاہتے ہیں آپ ایزلی دے سکتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈیزائن ہیں آپ جو بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ ایزلی کر سکتے ہیں آپ کے لئے ڈیفرنٹ یہ نہیں آپ کے لئے فارمیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آلیڈی ڈیفرنٹ قسم کے وہ بنے ہوئے ہیں آپ صرف اس پہ کلک کریں گے تو اپلائی ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو انزرٹ کا اپشن ہے تو دوستو یہاں انزرٹ کو ابھی ہم ٹچ کرتے ہیں انزرٹ کا کیا مقصد ہے فرض کریں میں یہاں پر اس طور خان کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں انزرٹ میں جائے انزرٹ سیل اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشن ہے انزرٹ سیل رائٹ یعنی ترخان کے رائٹ سائٹ پہ آپ سیل کریٹ کرنا چاہتی انزرٹ شفٹ سیل ڈاؤن اسی کے نیچے آپ ایک نیا سیل کریٹ کرنا چاہتی انٹائر روح ایک نیا روح کریٹ کرنا چاہتی انٹائر کالم یا یہاں پر آپ ایک نیا کالم کریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم شفٹ سیل ڈاؤن اسی کے نیچے کریٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے شفٹ سیل ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ ترخان نیچے آگیا اسی کو نیچے کر دیا اور یہاں پہ ایک نیا سیل کریٹ ہو گیا دوستو یہ ایک سیل ہے جہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اس سے ایک سیل کہتے ہیں تو یہاں پہ ایک نیا سیل ہم نے کریٹ کر دیا اب یہاں پہ ہم ترخان کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور انزرٹ پہ جاتے ہیں انزرٹ شفٹ سیل رائٹ ہوکے کریں تو اس کو ترخان کو ان نے رائٹ سیل پہ لے گیا اور یہاں پہ خود ایک نیا سیل کریٹ ہو گیا کنٹرول زیٹ کر دیں انزرٹ شیٹ رو فرض کریں یہاں پہ میں نے سیلیکٹ کیا یہاں پہ ایک نیا رو کریٹ ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ایک نیا رو کریٹ ہو گیا کنٹرول زیٹ کر دیں انزرٹ شیٹ کالم یہاں پہ ایک نیا کالم کریٹ ہو گیا انزرٹ شیٹ ایک نیا شیٹ یہاں پہ کریٹ ہو جاتا ہے یہاں سے ایک نیا شیٹ کریٹ ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک نیا شیٹ کریٹ ہو گیا ڈیلیٹ اس کو تو ہم نے کر دیا سارا ڈیلیٹ ڈیلیٹ سیلز فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ ان سیل کو میں ڈیلیٹ کرو یہ علاوہ دین جو لکھا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرو ڈیلیٹ سیلز شیفٹ سیل لیفٹ کنٹرول زیٹ کر دیں یہ مکمل رو ہی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ڈیلیٹ شیٹ رو کنٹرول زیٹ کر دیں ڈیلیٹ کالم اور انزرٹ شیٹ ساری ڈیلیٹ کالم یہ پورا شیٹ کالم ہے یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح ڈیلیٹ یہ مکمل جو شیٹ ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں انہیں ایک ورک بوک میں کئی شیٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ منیو میں آ رہے ہیں یہ کئی شیٹ ہے اس میں یہ مکمل جو شیٹ ہے ایک ورک بوک میں کئی شیٹ ہوتے ہیں یہ ایک شیٹ ہے یہ مکمل طور پر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اب دوستو یہاں پہ فارمیٹ کا آپ سنیں دوستو فارمیٹ کو ٹچ کرتے تو یہاں پہ آپ سکے رہے ہیں سیل سائز روح ہائٹ اگر آپ روح کا اس سائٹ سے جو یہ روح ہے اوپر سے جو یہ کالم ہے اس کو سلیکٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہائٹ ہے اس ہیڈنگ کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اس کا جو ہیڈنگ ہے یہ بڑھا دو تو روح ہائٹ سلیکٹ کیا ابھی اٹھتیسے شہر یا پچیسے میں اس کو چالیس کر لیتا ہوں اوکے کریں بلکہ دوبارہ سلیکٹ کریں روح ہائٹ میں جائے اس کو میں سکسٹی کر لیتا ہوں اوکے کریں تو یہ بڑھ گیا ہے کنٹرول زیڈ دوبارہ فارمیٹ میں جائے آٹو فیٹ رو آٹو فیٹ رو سے مراد یہ کہ یہ اپنے سائز کے مطابق آٹو آٹو میڈیکلی فیٹ ہو جاتا ہے اوکے کیا تو جتنا ہماری جو رائٹنگ ہیں جو فونڈ کا جو وہ سائز ہے اسی کے مطابق یہ فیٹ ہو جاتا ہے اسے آٹو فیٹ کہتے ہیں کالم ویٹ کالم ویٹ تو جو ہے پہلے اس کو سلیکٹ کریں اس کالم کو میں نے سلیکٹ کیا آپ پورا کا پورا اس شیٹ کو بھی سلیکٹ کر سکتے لیکن میں اس کالم کو صرف سلیکٹ کرتا ہوں یہاں فارمیٹ میں جائے آٹو فیٹ سارے کالم ویٹ یہ چوبیس سارے ہاں انتیسے میں اس کو چالیس کر لیتا ہوں آٹومیٹیکلی بڑھ گیا آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دوستو آٹو فیٹ کالم ویٹ یعنی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہو جاتا ہے جہاں پہ بڑا ہے اسی کے مطابق ہو جاتا ہے آٹو فیٹ کالم پہ کلک کریں تو یہ یہی تک بڑھ گیا ہے اس سے زیادہ سپیس انہیں جو اضافی سپیسیں وہ ختم کر دیا ہے اب دوستو یہاں پہ ڈیفالٹ ویٹ آپ دینا چاہتے ہیں ڈیفالٹ ویٹ اب ایٹ اشارہ سٹینڈر کالم ویٹ آٹھ اشارہ تریالیسے اس کو میں چالیس کر لیتا ہوں کنٹرول زیٹ کر دی ڈیفال جو سٹینڈر کالم ویٹ ہوتا ہے وہ آٹھ اشارہ تریالیس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے زیادہ اگر آپ بڑھانا چاہتے تو آٹو کی بجائی آپ مینول ہی دے دیں بڑھا دیں یعنی جو ابھی جو ہم نے کر دیا ہے آٹو کر دیا ہے یہ اس کا ڈیفالٹ ویٹ ہوتا ہے چھوڑائی ہوتی ہے اوکے کر دی اس کے بعد دوستو ہائٹ ان ہائٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کالم کو میں ہائٹ کر دوں ہائٹ کالم تو یہ ہائٹ ہو گیا ہے دوبارہ جائے اس میں ان ہائٹ کالم ان ہائٹ کر دیا اگر آپ کسی رو کو ہائٹ کرنا چاہتے تو یہاں سے سیلیٹ کریں اور یہاں پر ہائٹ رو پہ کلک کریں تو یہ ہائٹ ہو گیا اسی طرح دوستو ان ہائٹ رو پہ کلک کریں آپ شیٹ کو رینیم کرنا چاہتے ہیں تو رینیم شیٹ پہ کلک کریں یہاں پہ آپ دیکھ رہے جو بھی نام آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ مینویل ہی چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں اور رینیم پہ کلک کریں تو آپ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں آپ ایزی لی لکھ سکتے ہیں موو اور کپی شیٹ اگر آپ اس شیٹ کو کپی کرنا چاہتے ہیں تو کس شیٹ سے پہلے یہ کپی ہو جائے یعنی شیٹ وان شیٹ تری شیٹ تری کیجی انڈ فارمولا سب ٹوٹل اپر لوگر کے دیفرنٹ قسم کے مہر پاس شیٹ ہے ان میں سے کس سے پہلے یہ کپی ہو جائے تو اٹومیٹکل ہی کپی ہو جاتا ہے میں وہی لکھ اپ سے پہلے کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں شیٹ فائیو کھل گیا تو اس سے پہلے یہ کپی ہو گیا ہے دوستو ٹیپ کلر اگر آپ اس کو کلر دینا چاہتے ہیں اس سے ٹیپ کہتے ہیں مختلف ٹیپ ہوتے ہیں میں اس کو ریٹ کلر دینا چاہتا ہوں اسی طرح دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بلیک کلر دے دو تو بلیک ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک ہو گیا اس کا جو فونٹ کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس طرح دوستو پروٹیکٹ شیٹ آپ شیٹ کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ پاسورٹ ڈالیں وان ٹو تری اوکے کر دیں دوبارہ دے دیں وان ٹو تری اوکے کر دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ جو کچھ ہم کر لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں دا سیل آر چارٹ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو چینج اس پروٹیکٹڈ اینڈ دیئر فور ریڈ اونلی اس کو آپ اونلی ریڈ کر سکتے ہیں اب دوبارہ اس میں جائیں ان پروٹیکٹ شیٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ پاسورٹ دے دیں وان ٹو تری اوکے کر دیں تو یہ ان پروٹیکٹ ہو گیا اس کے بعد دوستو یہاں پہ مختلف فارمولے ہیں آٹو سم کا ہے ایوریج ہیں کانٹ نیم نمبر ہیں میکسیمم ہیں میریمم ہیں اور مور فنکشن بھی ہیں تو دوستو یہاں پہ آٹو سم کا فارمولا ہے پہلے اس کو سیلیکٹ کریں سم میں جائے تو ان نے سم یعنی جمع نکال کر کے دی گیا اس طرح ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ہم ایوریج نکالے تو اٹومیٹکل انہوں نے ایوریج بھی نکال کر کے دیا یعنی ان تینوں کا ایک دو تین چار اس کا جو ایوریج ہے وہ ستاویس شہر ہے بیس ہے اس طرح دوستو اگر آپ کانٹ نمبر نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ان نے ٹوٹل چھے نمبر نکالے ایک دو تین چار پانچ چھے اس طرح دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں میکسیمم نمبر نکالے تو اٹومیٹکلی میکسیم نمبر بھی انہوں نے نکال دیا کیونکہ یہ اٹا ساٹ اس میں میکسیمم ہیں اس طرح دوستو اس میں اگر آپ مینیمم نکالنا چاہتے ہیں تو یہ چین دو نکال کر کے دے گا مینیمم پر کلک کرے تو یہ دو نکال کر کے دیا مور فنکشن بھی ہے یہاں پر فیل بھی ہیں یہاں پر ڈاؤن رائٹ اپ لیفٹ سیریز جسٹیفائی یہاں پر دوستو کلیر کا آپ سنے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ گراف چاہتے ہیں کہ کلیر کرتے ہیں سیلیکٹ کیا اور یہاں پر کلیر آل پر کلک کرے تو یہ کلیر ہو جاتا ہے کنٹرول زیٹ کرے یہاں پر دوستو ایک اور وہ ہیں کلیر فارمیٹ جو فارمیٹم نے دیا تھا وہ کلیر کر دیا کنٹرول زیٹ کر دے کلیر کانٹنٹ کنٹرول زیٹ کر دے اس طرح کلیر کمینٹس کمینٹس تو خیر یہاں پر ہی نہیں اگر کوئی کمینٹ ہو تو اس کو بھی آپ کلیر کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو آپ سنے وہ ساٹ اینڈ فیلٹر کہیں ساٹ سمالیسٹ ٹو لارجیسٹ یعنی ساٹ سمالیسٹ ٹو لارجیسٹ کا مقصد یہ کہ 1 ٹو ٹین جو ہے یہ سمالیسٹ ٹو لارجیسٹ ہے یا a ٹو z جو ہے یہ سمالیسٹ ٹو لارجیسٹ ہے اور z ٹو اے جو ہے یہ لارجیسٹ ٹو سمالیسٹ ہے اب یہاں پہ دوستو میں اس کو سلیکٹ کی آئے تو میں اس کو سمالیسٹ ٹو لارجیسٹ کرتا ہوں دوستو یہاں پہ ہم ساٹ کا آپشن استفیلائی کرتے ہیں سیلیکٹ کیا یعنی فرز کرے اے بی سی ڈی ای ایف یہ ہمارے پاس مختلف الفابیٹک سے اب یہاں پہ میں اس آٹھ کا آپسن اپلائی کرتا ہوں اے ٹو زیٹ تو آلیڈی ہے اب ہم اس کو زیٹ ٹو اے کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اے نیچے آگیا ایف اوپر چلا گیا یہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان مختلف نام میں آپ اس کو الفابیٹکلی لانا چاہتا ہے اے سے لے کر زیٹ تک یا زیٹ سے لے کر اے تک اس طرح دوستو دوبارہ سارٹ اے ٹو زیٹ کر دیں تو یہ اوپر چنیچے چلا گیا اس طرح دوستو کسٹم سارٹ سے مراد یہ کہ آپ اس کو یہاں کسٹم سارٹ میں آپشن میں جائیں سارٹ ٹاپ ٹو بٹم کر دیں اوکے کر دیا اب یہاں پہ کالم ایل آپ کے پاس آئے یہ کالم ایل ہے اوکے کر دیں اس کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں زیٹ ٹو اے تو اوکے کر دیں تو یہ زیٹ ٹو اے ہو گیا اسی طرح دوستو اگر آپ اس کو یہاں پہ میں دوبارہ لکھتا ہوں اے بی سی ڈی ای ایف یہ لکھ دیا میں نے سیلیکٹ کریں اس کا طورہ سا فونٹ سارٹ بڑھا دیں اب دوستو یہاں پہ میں دوبارہ اس میں جاتا ہوں سارٹ کسٹم سارٹ پہ جاتا ہوں آپشن میں جائیں اور یہاں سارٹ یہاں پہ دوستو سارٹ لیفٹ ٹو رائٹ کر دیں اوکے کیا اب یہاں پہ ہم چاہتے کہ اس کو زیٹ ٹو اے کر دیں ساری یہاں پہ اس کو رو نمبر الیون کر لیتے ہیں سیلیکٹ کھی رہے رو نمبر الیون اب یہاں پہ دوستو یہ آلڑی اے ٹو زیڈ ہے اب اس کو ہم چاہتے کہ زیٹ ٹو اے کر دیں اوکے کریں تو یہ زیٹ ٹو اے ہو گیا یہ کسٹم سارٹ ہے فلٹر کا آپشن ہے آپ اس کو سیلیکٹ کریں اس پورے شیٹ کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ہیڈنگ کو صرف سیلیکٹ کرے اور یہاں پر فیلٹر کافشن لگا دے تو اب یہاں پہ آپ جو بھی نام دوننا چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے آپ سارے آپ کے پاس سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ اس کو ڈی سیلیکٹ کر دے یہاں پہ صرف آپ الاؤدین کو سیلیکٹ کرے تو اس پوری شیٹ میں آپ کو الاؤدین کا ڈیٹا نکال کر کے دے گا ہوکے کریں تو آپ کو الاؤدین کا ڈیٹا انہوں نے نکال کر کے دیا اس طرح آپ اس کو عبداللہ عبدالقیوم عبدالجلیل اور بادشاہ نور ان کو سیلیٹ کریں تو ان چاروں پانچوں کا انہیں ڈیٹا نکال کر کے دیا ہے اس کا مقصد فیلٹر ہے اب پہلے اس کے ہیڈنگ کو سیلیٹ کریں کنٹرول زیٹ کر دیں سیلیٹ کریں اور یہاں پر فیلٹر کا اپشن لگا دیں تو اس میں آپ کو جس کا ڈیٹا چاہیے وہ سیلیٹ کریں یا آپ کو فرض کریں جو بھی ہر لائن چاہیے اس کو سیلیٹ کریں میں اس کو سیلیٹ آل کو ختم کریں یہاں سے صرف اینل کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں یا پی کے کا سیلیٹ کریں اوکے کر دیں تو انہوں نے پی کے کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں نکال کر کے دیا پوری شیٹ میں تو یہی دوستو فیلٹر کا مقصد ہے اس کے بعد دوستو فائنڈ اور سیلیٹ کا مقصد کیا ہے فائنڈ آپ کیا کچھ ڈونڈنا چاہتے ہیں سیلیٹ کریں اس پورے شیٹ کو آپ کو کیا چاہیے فائنڈ وٹ یہاں پہ میں شیر بادشاہ کو سیلیٹ کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ ہیڈ لائٹ کیا اس کو یہاں پہ انہوں نے اس کا شیر بادشاہ کا جو ویڈیو وہ نکال کر کے دیا کلوز کریں یہاں پہ پھر آپ سنیں ریپلیس آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پورے شیٹ کو سیلیٹ کریں یہاں پہ آپ نام کوئی اور دے دے یا جو بھی نام ہوں تو پہلے سیلیٹ کریں بھی ہاں پہ آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو شیر بادشاہ کو انہوں نے ریپلیس کر دیا شیر زمان سے کلوز کر دیں کانٹرول زیٹ کر دیں تاکہ آپ واپس شیر بادشاہ پہ ہی آ جائیں فانڈ ایڈیو سیلیکٹ میں یہاں پہ گوٹو سپیشل کا سب سے امپارٹن اپشن ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں گوٹو سپیشل میں جائیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کمنٹ کا اپشن ہے یعنی یہاں پہ گوٹو سپیشل میں آپ اگر آپ کمنٹ دوننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سب سے پہلے یہاں پہ فرض کر یہاں پہ نام دیتا ہوں اس کو بارڈرنگ بھی دے دیں بارڈر بھی دے دیں یہاں سے آئل بارڈر اور یہاں سے تک بارڈر اب دوستو یہاں پہ لیاقت پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فارمنٹ سیل میں انزلٹ کمنٹ میں جائیں اور یہاں پہ آپ سپیشل کمنٹ لکھنا چاہتے ہیں اس لیاقت کے بارے میں سپوز ہم لکھتے ہیں سناف شریب یا جو کچھ بھی آپ لکھیں اب دوستو یہاں پہ جیسی فائنڈ کوٹو سپیشل میں جائیں اور یہاں پہ جیسی کمنٹ کو ہم سلیکٹ کریں اور اوکے کر دی تو یہ کمنٹ والے جہاں پہ بھی کمنٹ ہم نے لکھا ہوا ہمارے پورے شیٹ میں وہاں پہ یہ آپ کو سلیکٹ کر کے دیکھا کہ یہاں یہاں پہ آپ کا کمنٹ لگا ہوا ہے اس کے بعد دوستو جو نیکسٹ ہمارا آپشن ہے وہ ہیں کوٹو سپیشل میں کانسٹینٹ 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 پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ سارے آپ کو سب کلک جو فرمولے کے بغیر جو کچھ بھی ہیں جتنے بھی سیلے فرمولے کے بغیر جہاں پہ ہم نے کام کیا ہے جو کلک دگائے آئیں وہ آپ کو سلیکٹ کر کے دے گا یعنی جس میں نمبر ہیں جس میں ٹیکس ہے جس میں لاجک ہے جس میں ایرر ہیں اوکے کر دیں تو یہاں پہ ان نے ٹیکس اور نمبر کو سلیکٹ کر کے دیا اب یہاں پہ چونکہ اس کو اس لیے سلیکٹ نہیں کیا کہ چونکہ یہاں پہ فرمولا لگائیں ان دو کالم میں ان نے صرف جو بغیر فرمولے کے اس کو انہوں نے سلیکٹ کر کے دیا اس سے کانسٹینٹ کہتے ہیں دوستو نیکس جو اس میں فائنڈ این سلیکٹ میں ہیں گوٹو سپیشل میں وہ ہیں فرمولا اب یہاں پہ جو فرمولا آپ ڈوننا چاہتے ہیں چاہے آپ ٹیکس والا ڈوننا چاہتے ہیں لاجیکل والا چاہتے ہیں چاہے ایرر والا چاہتے ہیں چاہے نمبر والا چاہیے آپ صرف اسی کو سلیکٹ کر باقی کو ڈی سلیکٹ کریں لیکن ہم یہاں پہ سب کے سب ڈوننا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیکس لاجیکل ایرر یا جو بھی نمبر والا فرمولا لگائیں اس کو سلیکٹ کریں تو فرمولا میں ہم نے کلک کیا ان سب کو سلیکٹ کیا اوکے کریں آپ کے سامنے ہیں دوستو اس کے بعد جو نیکسٹ گوٹو سپیشل میں آپس نے وہ ہیں بلینک آپ یہاں پہ ڈونڈنا چاہتے ہیں کہ کہاں پر یہ ہمارا شیٹیز میں کہاں پر بلینکس لگائے بلینکس پہ کلک کریں اور اوکے کر دیں تو آپ کو یہ سارا کا سارا بلینکس انہیں سلیکٹ کر کے دیکھائے آپ کو اس کے بعد دوستو گوٹو سپیشل میں پھر جائیں اور کرنٹ ریجن پہ کلک کریں اوکے کریں گوٹو سپیشل میں جائیں اور کرنٹ ریجن پہ کلک کریں تو انہوں نے کرنٹ ریجن آپ کو سلیکٹ کر کے دیا کہ فیلال آپ کہاں پر آپ کا کرزل کہاں پر ہے دوبارہ جائیں گوٹو سپیشل میں کرنسی ارے کرنسی ارے کرنسی ارے کر کوئی یہاں پہ وہ ہے ساری کرنٹ ارے کر کوئی یہاں پہ فرمولا ہے تو وہ آپ کو سلیکٹ کر کے دے گا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نو سیلور فون جہاں پہ کرنٹ ارے ہوں گوٹو سپیشل میں جائیں ابجیکٹ پہ کلک کریں تو کوئی ابجیکٹ کا یہاں پہ وہ نہیں ہے اس طرح پھر گوٹو سپیشل میں جائیں روڈ ڈیفرنسز پہ کلک کریں اور آپ کو کوئی روڈ ڈیفرنسز شو کر کے نہیں دیا اس روڈ ڈیفرنسز پریسیڈنٹ ڈیپینڈنٹس لاس سیل ویزیبل سیل یعنی دیست تو یہ ایک سیل ہے کینسل کریں یہ جو ہے یہ ایک سیل ہے جس میں ہم نے کارزہ رہیں اسی سیل کہتے ہیں گوٹو سپیشل میں جائیں لاس سیل پہ کلک کریں تو آپ کو آخری سیل پہ لے کے جائے گا اس طرح کوٹو سپیشل میں پھر جائیں ویزیبل سیل اونلی تو یہ چند آپ سے نے کوٹو سپیشل میں جس کا کنڈیشنل فارمیٹ اگر کوئی ہوا ہوں تو وہ آپ کو سیلیکٹ کر کے دے گا ڈیٹا ویلیڈیشن کا کوئی کام ہوا تو وہ آپ کو سیلیکٹ کر کے دے گا